بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس کتاب دینیات کے چوتھے باب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے ایمان مفصل اس باب میں ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان میں خدا پر ایمان لا الہ الا اللہ کے معنی لا الہ الا اللہ کی حقیقت انسان کی زندگی پر عقیدہ توحید کا اثر خدا کے فرشنوں پر ایمان خدا کے کتابوں پر ایمان خدا کے رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان عقیدہ آخرت کی ضرورت عقیدہ آخرت کی صداقت اور کلمہ طیبہ شامل ہیں تو آئیے اب مزید آگے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس باب میں ہمارے لیے کیا کچھ ہے آگے بڑھنے سے پہلے تم کو ایک مرتبہ پھر ان معلومات کا جائزہ لے لینا چاہیے جو تمہیں پچھلے ابواب میں حاصل ہوئی ہیں نمبر ایک اگرچہ اسلام کے معنی خدا کی اطاعت اور فرما برداری کے ہیں لیکن چونکہ خدا کی ذات و صفات اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور آخرت کی جزا و سزا کا صحیح حال صرف خدا کے پیغمبر ہی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے اس لئے مذہب اسلام کی صحیح تعریف یہ ہوئی کہ پیغمبر کی تعلیم پر ایمان لانا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر خدا کی بندگی کرنا اسلام ہے جو شخص پیغمبر کے واسطے کو چھوڑ کر براہ راست خدا کی اطاعت اور فرما برداری کا دعویٰ کرے وہ مسلم نہیں ہیں دوسری چیز جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں الگ الگ قوموں کے لئے الگ الگ پیغمبر آتے تھے اور ایک ہی قوم میں یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر آیا کرتے تھے اس وقت ہر قوم کے لئے اسلام اس مذہب کا نام تھا جو خاص اسی قوم کے پیغمبر یا پیغمبروں نے سکھایا اگرچہ اسلام کی حقیقت ہر ملک اور ہر زمانے میں ایک ہی تھی مگر شریعتیں یعنی قوانین اور عبادات کے طریقے کچھ مختلف تھے اس لئے ایک قوم پر دوسری قوم کے پیغمبروں کی پیرویز ضروری نہ تھی اگرچہ ایمان لانا سب پر ضروری تھا تیسری چیز یہ تھی کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو آپ کے ذریعے سے اسلام کی تعلیم کو مکمل کر دیا گیا اور تمام دنیا کے لئے ایک ہی شریعت بھیجی گئی آپ کی نبوت کسی خاص ملک یا قوم کے لئے نہیں بلکہ تمام اولاد آدم علیہ السلام کے لئے ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے اسلام کی جو شریعتیں پچھلے پیغمبروں نے پیش کی تھیں وہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت پر منسوخ کر دی گئیں اور اب قیامت تک نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی دوسری شریعت خدا کی طرف سے اترنے والی ہے لہٰذا اب اسلام صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا نام ہے آپ کی نبوت کو تسلیم کرنا اور آپ کے اعتماد پر ان سب باتوں کو ماننا جن پر ایمان لانے کی آپ نے تعلیم دی ہے اور آپ کے تمام حکام کو خدا کے حکام سمجھ کر ان کی اطاعت کرنا ہی اسلام ہے اب کوئی اور ایسا شخص خدا کی طرف سے آنے والا نہیں ہے جس کو ماننا مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہو اور جسے نہ ماننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہو آؤ اب ہم تمہیں بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن باتوں پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے وہ کیسی سچی باتیں ہیں اور ان کو ماننے سے انسان کا درجہ کس قدر بلند ہو جاتا ہے خدا پر ایمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ اہم تعلیم یہ ہے لا الہ از اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے جو چیز مسلم کو ایک کافر ایک مشرق اور ایک دہریے سے الگ کرتی ہے وہ یہی ہے اسی کلمہ کے اقرار و انکار سے انسان اور انسان کے درمیان عظیم الشان فرق ہو جاتا ہے اس کو ماننے والے ایک گروہ بن جاتے ہیں اور نہ ماننے والے دوسرا گروہ اس کے ماننے والوں کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک ترقی کامیابی اور سرفرازی ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے نہ مرادی زلط اور پستی اتنا بڑا فرق جو انسان اور انسان کے درمیان واقع ہو جاتا ہے یہ محض لام الف اور حے سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے جملے کو زبان سے ادا کر دینے کا نتیجہ نہیں ہے زبان سے اگر تم دس لاکھ مرتبہ کونین کونین پکارتے رہو اور کھاؤ نہیں تو تمہارا بخار نہیں اترے گا اسی طرح اگر زبان سے لا الہ ادلاللہ کہہ دیا مگر یہ نہ سمجھے کہ افکمانہ کیا ہے اور یہ الفاظ کہہ کر تم نے کتنی بڑی چیز کا اقرار کیا ہے اور اس اقرار سے تم پر کتنی بڑی ذمہ داری آئد ہو گئی ہے تو ایسا بے سمجھی کا تلفز کچھ بھی مفید نہیں دراصل فرق تو اسی وقت واقع ہوگا جبکہ لا الہ ادلاللہ کے معنی تمہارے دل میں اتر جائیں اس کے معنی پر تم کو کامل یقین ہو جائے اس کے خلاف جتنے اعتقادات ہیں ان سے تمہارا دل بالکل پاک ہو جائے اور اس کلمے کا اثر تمہارے دل و دماغ پر کم از کم اتنا ہی گہرا ہو جتنا اس بات کا اثر ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے اور زہر مار ڈالنے والی چیز ہے یعنی جس طرح آگ کی خاصیت پر ایمان تم کو چولے میں ہاتھ ڈالنے سے روکتا ہے اور زہر کی خاصیت پر ایمان تم کو زہر کھانے سے باز رکھتا ہے اسی طرح لا الہ الا اللہ پر ایمان تم کو شرک اور کفر اور دہریت کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے روک دیں خواہ و اعتقاد میں ہو یا عمل میں لا الہ الا اللہ کے معانی سب سے پہلے یہ سمجھو کہ الہ کسے کہتے ہیں عربی زبان میں الہ کے معانی مستحت عبادت کے ہیں یعنی ایسی ہستی جو اپنی شان اور جلال اور برطری کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ اس کی پرستش کی جائے اور بندگی اور عبادت میں اس کے آگے سر جھکا دیا جائے الہ کے معنی میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ وہ بے انتہا قدرت کا مالک ہو جس کی وسط کو سمجھنے میں انسان کی عقل حیران رہ جائے الہ کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے محتاج ہوں اور اس سے مدد مانگنے کے لیے مجبور ہوں الہ کے لفظ میں پوشیدگی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے یعنی الہ اس کو کہیں گے جس کی طاقتیں پرسرار ہوں فارسی زبان میں خدا اور ہندی میں دیوتا اور انگریزی میں گارڈ کے معنی بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں اور دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس مطلق کے لیے مخصوص الفاظ پائے جاتے ہیں لفظ اللہ دراصل خدا وحدہ لا شریک کا اسم ذات ہے لا الہ الا اللہ کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس ذات وحخاص کے جس کا نام اللہ ہے مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں جو پوجھنے کے لائق ہو اس کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں کہ عبادت اور بندگی اور عطاعت میں اس کے آگے سر جھکایا جائے صرف وہی ایک ذات تمام جہان کی مالک اور حاکم ہے تمام چیزیں اس کی محتاج ہیں سب اسی سے مدد مانگنے پر مجبور ہیں وہ حواس سے پوشیدہ ہے اور اس کی ہستی کو سمجھنے میں عقل دنگ رہ جاتی ہے لا الہ الا اللہ کی حقیقت یہ تو صرف الفاظ کا مفہوم تھا اب اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو انسان کی قدیم سے قدیم تاریخ کے جو حالات ہم تک پہنچے ہیں اور پرانی سے پرانی قوموں کے جو آثار دیکھے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو خدا مانا ہے اور کسی نہ کسی کی عبادت ضرور کی ہے اب بھی دنیا میں جتنی قومیں ہیں خواہ وہ نہائیت وحشی ہو یا نہائیت محذب ان سب میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کسی کو خدا مانتی ہیں اور اس کی عبادت کرتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے فطرت میں خدا کا خیال بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ کسی کو خدا مانے اور اس کی عبادت کرے سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے تم خود اپنی ہستی پر اور تمام انسانوں کی حالت پر نظر ڈال کر اس سوال کا جواب معلوم کر سکتے ہو انسان دراصل بندہ ہی پیدا ہوا ہے وہ فطرتاں محتاج ہے کمزور ہے فقیر ہے بے شمار چیزیں ہیں جو اس کی ہستی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں مگر اس کے قبضہ قدرت میں نہیں ہیں آپ سے آپ اس کو حاصل بھی ہوتی ہیں اور اس سے چھنگ بھی جاتی ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہیں وہ ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے مگر کبھی وہ اس کو مل جاتی ہیں اور کبھی نہیں ملتی کیونکہ ان کو حاصل کرنا بلکل اس کے اختیار میں نہیں بہت سی چیزیں ہیں جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں اس کی عمر بھر کی محنتوں کو آن کی آن میں برباد کر دیتی ہیں اس کی آرزوں کو خاک میں ملا دیتی ہیں اس کو بیماری اور ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہیں وہ ان کو دفع کرنا چاہتا ہے کبھی وہ دفع ہو جاتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی اس سے وہ جان لیتا ہے کہ ان کا آنا اور نہ آنا دفع ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار سے باہر ہے بہت سی چیزیں ہیں جن کی شان و شوکت اور بزرگی کو دیکھ کر وہ مروب ہو جاتا ہے پہاڑوں کو دیکھتا ہے دریاؤں کو دیکھتا ہے بڑے بڑے ہولناک جانور دیکھتا ہے ہواوں کے طوفان اور پانی کے سیلاب اور زمین کے زلزلے دیکھتا ہے بادلوں کی گھرج اور گھٹاؤں کی سیاہی اور بجلی کی کڑک چمک اور موصلہ دھار بارش کے مناظر اس کے سامنے آتے ہیں سورج اور چاند اور تارے اس کو گردش کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ سب چیزیں کتنی بڑی کتنی طاقتور کتنی شاندار ہیں اور ان کے مقابلے میں وہ خود کتنا ضعیف اور حقیر ہے یہ مختلف نظارے اور خود اپنی مجبوریوں کے مختلف حالات دیکھ کر اس کے دل میں آپ سے آپ اپنی بندگی محتاجی اور کمزوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی خود بخود الوحیت یعنی خدائی کا تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے وہ ان ہاتھوں کا خیال کرتا ہے جو اتنی بڑی طاقتوں کے مالک ہیں ان کی بزرگی کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کی عبادت میں سر جھکا دے ان کی قوت کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے آگے اپنی آجزی پیش کرے ان کی نفع پہنچانے والی قوتوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے آگے مشکل کشائی کے لیے ہاتھ پھیلائے اور ان کی نقصان پہنچانے والی طاقتوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان سے خوف کھائے اور ان کے غزب سے بچے جہالت کے سب سے نیچے درجے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو چیزیں اس کو شان اور طاقت والی نظر آتی ہیں یا کسی طرح نفع یا نقصان پہنچاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں یہی خدا ہے چنانچہ وہ جانوروں اور دریاؤں اور پہاڑوں کو پوچھتا ہے زمین کی پرستش کرتا ہے آگ اور بارش اور ہوا اور چاند اور سورج کی عبادت کرنے لگتا ہے یہ جہالت ذرا کم ہوتی ہے اور کچھ علم کی روشنی آتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو خود اسی طرح محتاج اور کمزور ہیں بڑے سے بڑا جانور بھی ایک ادنا مچھر کی طرح مرتا ہے بڑے بڑے دریاؤں خوشک ہو جاتے ہیں اور چڑھتے اترتے رہتے ہیں پہاڑوں کو خود انسان توڑتا پھوڑتا ہے زمین کا پھلنا پھولنا خود زمین کے اپنے اختیار میں نہیں جب پانی اس کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ خوشک ہو جاتی ہے پانی بھی بے اختیار ہے اس کی آمد ہوا کی محتاج ہے ہوا بھی اپنے اختیار میں نہیں اس کا مفید یا غیر مفید ہونا دوسرے اسباب کے تحت ہے چاند اور سورج اور تارے بھی کسی قانون کے تابع ہیں اس قانون کے خلاف وہ کوئی ادنا جنبش بھی نہیں کر سکتے اب اس کا ذہن مخفی اور پرسرار قوتوں کی طرف منتقل ہوتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ ان ظاہری چیزوں کی پشت پر کچھ پوشیدہ قوتیں ہیں جو ان پر حکومت کر رہی ہیں اور سب کچھ انہی کے اختیار میں ہیں یہی سے خداوں اور دیوتاؤں کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے روشنی اور ہوا اور پانی اور بیماری اور تندرستی اور مختلف دوسری چیزوں کے خدا الگ الگ مان لیا جاتے ہیں اور ان کی خیالی صورتیں بنا کر ان کی عبادتیں کی جاتی ہیں اس کے بعد جب اور زیادہ علم کی روشنی آتی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ دنیا کے انتظام میں ایک زبردست قانون اور ایک بڑے ذابطے کی پابندی پائی جاتی ہے ہواوں کی رفتار، بارش کی آمد، سیاروں کی گردش، فصلوں اور موسموں کے تغیر میں کیسی باقائدگی ہے؟ کس طرح بے شمار قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں؟ کیسا زبردست قانون ہے کہ جو وقت جس کام کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے ٹھیک اسی وقت پر کائنات کے تمام اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے اشتراک عمل کرتے ہیں انتظام عالم کی یہ ہم آہنگی دیکھ کر مشرک انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک سب سے بڑا خدا بھی ہے جو ان تمام چھوٹے چھوٹے خداوں پر حکومت کر رہا ہے ورنہ اگر سب ایک دوسرے سے الگ اور بالکل خود مختار ہوں تو دنیا کا سارے کا سارا کارخانہ درہم برہم ہو جائے وہ اس بڑے خدا کو اللہ اور پرمیشور اور خدائے خدائے گاں وغیرہ ناموں سے موصوم کرتا ہے مگر عبادت میں اس کے ساتھ چھوٹے خداوں کو بھی شریک رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ خدائی بھی دنیاوی بادشاہی کے نمونے پر ہے جس طرح دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے بہت سے وزیر اور مطمد اور نازم اور دوسرے باختیار عہدے دار ہوتے ہیں اسی طرح کائنات میں بھی ایک بڑا خدا ہے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا اس کے مطاحت ہیں جب تک چھوٹے خداوں کو خوش نہ کیا جائے گا بڑے خدا تک رسائی نہ ہو سکے گی اس لیے ان کی عبادت بھی کرو ان کے آگے ہاتھ بھی پھیلاؤ ان کی ناراضی سے بھی ڈھرو ان کو بڑے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بناو اور نظروں اور نیازوں سے انہیں خوش رکھو پھر جب علم میں اور ترقی ہوتی ہے تو خداوں کی تعداد گھٹنے لگتی ہے جتنے خیالی خدا جاہلوں نے بنا رکھی ہیں ان میں سے ایک ایک کے مطالق غور کرنے سے انسان کو معلوم ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہیں ہماری ہی طرح کے بندے ہیں بلکہ ہم سے بھی زیادہ بے باس ہیں اس طرح وہ ان کو چھوڑتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر میں صرف ایک خدا رہ جاتا ہے مگر اس کے مطالق پھر بھی اس کے خیالات میں بہت کچھ جہالت باقی رہ جاتی ہے کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ خدا ہماری طرح جسم رکھتا ہے اور ایک جگہ بیٹھا ہوا خدا ہی کر رہا ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا بیوی بچے رکھتا ہے اور انسان کی طرح ان کے ہاں بھی اولاد کا سلسلہ چل رہا ہے کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ خدا انسان کی صورت میں زمین پر اترتا ہے کوئی کہتا ہے کہ خدا اس دنیا کے کارخانے کو چلا کر خموش بیٹھ گیا ہے اور اب کہیں آرام کر رہا ہے کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کے ہاں بزرگوں اور روحوں کی سفارش لے کر جانا ضروری ہے اور ان کو وسیلہ بنائے بغیر وہاں کام نہیں چلتا کوئی اپنے خیال میں خدا کی ایک صورت تجویز کرتا ہے اور اس عبادت کے لیے اس صورت کو سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہے اس طرح کی بہت سی غلط فہمیاں توحید کا اعتقاد رکھنے کے باوجود انسان کے ذہن میں باقی رہ جاتی ہیں جن کے سبب سے وہ شرک یا کفر میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ سب جہالت کا نتیجہ ہیں سب سے اوپر لا الہ الا اللہ کا درجہ ہے یہ وہ علم ہے جو خود اللہ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسان کے پاس بھیجا ہے یہی علم سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو دے کر زمین پر اتارا گیا تھا یہی علم حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام دوسرے پیغمبروں کو دیا گیا تھا پھر اسی علم کو لے کر سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ خالص علم ہے جس میں جہالت کا شائبہ تک نہیں اوپر ہم نے شرک اور بتبرستی اور کفر کی جتنی صورتیں لتھی ہیں ان سب میں انسان اسی وجہ سے مبتلا ہوا کہ اس نے پیغمبروں کی تعلیم سے مو موڑ کر خود اپنے حواس اور اپنی اقل پر بھروسہ کیا آؤ ہم بتائیں کہ اس چھوٹے سے فکرے میں کتنی بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے آؤ ہم بتائیں کہ اس چھوٹے سے فکرے میں کتنی بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے نمبر ایک سب سے پہلی چیز علوہیت یعنی خدائی کا تصور ہے یہ وسیع کائنات جس کے آغاز اور انجام اور انتہا کا خیال کرنے سے ہمارا ذہن تھک جاتا ہے جو نامعلوم زمانے سے چلی آ رہی ہے اور نامعلوم زمانے تک چلی جا رہی ہے جس میں بے حد و حساب مخلوق پیدا ہوئی اور پیدا ہوئے چلی جا رہی ہے جس میں ایسے حیرت انگیز کرشمی ہو رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اقل دنگ رہ جاتی ہے اس کائنات کی خدائی صرف وہی کر سکتا ہے جو غیر محدود ہو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے کسی کا محتاج نہ ہو بے نیاز ہو قادر مطلق ہو حکیم اور دانا ہو ہر چیز کا عظم رکھتا ہو اور کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہو سب پر غالب ہو اور کوئی اس کے حکم سے سرطابی نہ کر سکے بے حساب قوتوں کا مالک ہو اور کائنات کی ساری چیزوں کو اس سے زندگی اور رزق کا سامان گوہم پہنچے عیب و نقص اور کمزوری کی تمام صفات سے پاک ہو اور اس کے کاموں میں کوئی دخل نہ دے سکے نمبر دو خدائی کی یہ تمام صفات ایک ہی ذات میں جمع ہونی ضروری ہیں یہ ناممکن ہے کہ دو ہستیاں یہ صفات برابر رکھتی ہوں کیونکہ سب پر غالب اور سب پر حاکم تو ایک ہی ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ صفات تقسیم ہو کر بہت سے خداوں میں بٹ جائیں کیونکہ اگر حاکم ایک ہو اور عالم دوسرا اور رازق تیسرا تو ہر ایک خدا دوسرے کا محتاج ہوگا اور اگر ایک نے دوسرے کا ساتھ نہ دیا تو ساری کائنات یقلخ فنا ہو جائے گی یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ صفات ایک سے دوسرے کو منتقل ہوں یعنی کبھی ایک خدا میں پائی جائیں اور کبھی دوسرے میں کیونکہ جو خدا خود زندہ رہنے کی قوت نہ رکھتا ہو وہ ساری کائنات کو زندگی نہیں بخش سکتا اور جو خدا خود اپنی خدائی کی حفاظت نہ کر سکتا ہو وہ اتنی بڑی کائنات پر حکومت نہیں کر سکتا پس تم کو علم کی جتنی زیادہ روشنی ملے گی اتنا ہی زیادہ تم کو یقین ہوتا جائے گا کہ خدا کی صفات صرف ایک ذات میں جمع ہونی ضروری ہیں نمبر تین خدا کی اس کامل اور صحیح تصور کو نظر میں رکھو پھر ساری کائنات پر نظر ڈالو جتنی چیزیں تم دیکھتے ہو جتنی چیزوں کو کسی ذریعے سے محسوس کرتے ہو جتنی چیزوں تک تمہارے علم کی پہنچ ہے ان میں سے ایک بھی ان صفات سے متصف نہیں ہے عالم کی ساری موجودات محتاج ہیں محکوم ہیں بنتی اور بگڑتی ہیں مرتی اور جیتی ہیں کسی کو ایک حال پر قیام نہیں کسی کو اپنے اختیار سے کچھ کرنے کی قدرت نہیں کسی کو ایک بالت اور قانون کے خلاف بال برابر حرکت کرنے کا اختیار نہیں ان کے حالات خود گواہی دیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے کسی میں خدائی کی ادنا جھلک بھی نہیں پائی جاتی کسی کا خدائی میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے یہی معنی ہے لا الہ کے نمبر چار کائنات کی ساری چیزوں سے خدائی چھین لینے کے بعد تم کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ایک اور ہستی ہے جو سب سے بالتر ہے صرف وہی تمام خدائی سے فات رکھتی ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں یعنی معنی ہے لا الہ الا اللہ کے یہ سب سے بڑا علم ہے تم جس قدر تحتیق اور جستجو کروگے تم کو یہی معلوم ہوگا کہ یہی علم کا سرہ بھی ہے اور یہی علم کی آخری حد بھی طبیات کیمیا حیت ریاضیات حیاتیات حیوانیات انسانیات غرص کائنات کی حقیقتوں کا خوج لگانے والے جتنے علوم ہیں ان میں سے خواہ کوئی علم لے لو اس کی تحتیق میں جس قدر تم آگے بڑھتے جاؤگے لا الہ الا اللہ کی صداقت تم پر زیادہ کھلتی جائے گی اور اس پر تمہارا یقین بڑھتا جائے گا تم کو علمی تحتیقات کے میدان میں ہر ہر قدم پر محسوس ہوگا کہ اس سب سے پہلی اور سب سے بڑی سچائی سے انکار کرنے کے بعد کائنات کی ہر چیز بیمانہ ہو جاتی ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کا اثر اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اور اس کو ناماننے والا دنیا اور آخرت میں کیوں نامراد ہو جاتا ہے اس قلمے پر ایمان رکھنے والا کبھی تنگ نظر نہیں ہو سکتا وہ ایسے خدا کا قائل ہوتا ہے جو زمین و آسمان کا خالق مشرق و مغرب کا مالک اور تمام جہان کا پالنے بوسنے والا ہے اس ایمان کے بعد ساری کائنات میں کوئی چیز بھی اس کو غیر نظر نہیں آتی وہ سب کو اپنی ذات کی طرح ایک ہی مالک کی ملکیت اور ایک ہی بادشاہ کی رائیت سمجھتا ہے اس کی ہمدردی اور محبت اور خدمت کسی دائرے کی پابند نہیں رہتی اس کی نظر ویسی ہی غیر محدود ہو جاتی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی بادشاہی غیر محدود ہے یہ بات کسی ایسے شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی جو بہت سے چھوٹے چھوٹے خداوں کا قائل ہو یا خدا میں انسان کے محدود اور ناقص صفات مانتا ہو یا سرے سے خدا کا قائل ہی نہ ہو یہ کلمہ انسان میں انتہا درجے کی خودداری اور عزت نفس پیدا کر دیتا ہے اس پر اعتقاد رکھنے والا جانتا ہے کہ صرف ایک خدا تمام طاقتوں کا مالک ہے اس کے سوا کوئی نفع پہنچانے والا نہیں کوئی مارنے اور جلانے والا نہیں کوئی صاحب اختیار اور باعثر نہیں یہ علم اور یقین اس کو خدا کے سوا تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے اس کے گردن کسی مخلوق کے آگے نہیں جھکتی اس کا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلتا اس کے دل میں کسی کی بزرگی کا سکہ نہیں بیٹھتا یہ صفت سوائے عقیدہ توحید کے اور کسی عقیدے سے پیدا نہیں ہو سکتی شرک اور کفر اور دہریت کی لازمی خاصیت یہ ہے کہ انسان مخلوقات کے آگے جھکے ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے ان سے خوف کھائے اور انہی سے امیدیں وابستہ رکھے خودداری کے ساتھ یہ کلمہ انسان میں انکسار بھی پیدا کرتا ہے اس کا قائل کبھی مغرور اور متقبر نہیں ہو سکتا اپنی قوت اور دولت اور قابلیت کا گھمند اس کے دل میں سما ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے خدا ہی کا دیا ہوا ہے اور خدا جس طرح دینے پر قادر ہے اسی طرح چھین لینے پر بھی قادر ہے اس کے مقابلے میں عقیدہ الہاد کے ساتھ جب انسان کسی قسم کا دینوی مال حاصل کرتا ہے یا کمال حاصل کرتا ہے تو وہ متقبر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے کمال کو محض اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے اسی طرح شرک اور کفر کے ساتھ بھی غرور پیدا ہونا لازمی ہے کیونکہ مشرق اور کافر اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ خداوں اور دیوتاؤں سے اس کا کوئی خاص تعلق ہے جو دوسروں کو نصیب نہیں اس قلمے پر اعتقاد رکھنے والا اچھی طرح سمجھتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی اور عمل کی نیکی کے سوا اس کے لئے نجات اور فلاح کا کوئی ذریعہ نہیں کیونکہ وہ ایک ایسے خدا پر اعتقاد رکھتا ہے جو بینیاز ہے کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا بے لاغ عدل کرنے والا ہے اور کسی کو اس کی خدائی میں دخل یا اثر حاصل نہیں اس کے مقابلے میں مشرقین اور کفار ہمیشہ جھوٹی تو قوات پر زندگی بسر کرتے ہیں ان میں کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہمارے لئے کفارہ بن گیا ہے کوئی خیال کرتا ہے کہ ہم خدا کے چہیتے ہیں اور ہمیں سزا مل ہی نہیں سکتی کسی کا گمان یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے خدا کے ہاں سفارش کرا لیں گے کوئی اپنے دیوتاؤں کو نظر و نیاز دے کر سمجھ لیتا ہے کہ اب اسے دنیا میں سب کچھ کرنے کا لائسنس مل گیا ہے اس قسم کے جھوٹے اعتقادات ان لوگوں کو ہمیشہ گناہوں اور بدکاریوں کے چکر میں پھسائے رکھتے ہیں اور وہ ان کے بھروسے پر نفس کی پاکیزگی اور عمل کی نیکی سے غافل ہو جاتے ہیں رہے دہریے تو وہ سیرے سے یہ اعتقاد ہی نہیں رکھتے کہ کوئی بالا تر ہستی ان سے بھلے یا برے کاموں کی باز پرس کرنے والی ہے اس لیے وہ دنیا میں اپنے آپ کا آزاد سمجھتے ہیں ان کے نفس کی خواہش ان کی خدا ہوتی ہے اور وہ اس کے بندے ہوتے ہیں اس قلمہ کا قائل کسی حال میں مایوس اور دل شکستہ نہیں ہوتا وہ ایک ایسے خدا پر ایمان رکھتا ہے جو زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے جس کا فضل و کرم بے حد و حساب ہے اور جس کی قوتیں بے پایاں ہیں یہ ایمان اس کے دل کو غیر معمولی تسکین بخشتا ہے اس کو اتمنان سے بھر دیتا ہے اور ہمیشہ امیدوں سے لبریز رکھتا ہے چاہے وہ تمام دنیا کے دروازوں سے ٹھکرا دیا جائے سارے اسباب کا رشتہ ٹوٹ جائے اور وسائل و ذرائع ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ دیں پھر بھی ایک خدا کا سہارا کسی حال میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اسی کے بلبوتے پر وہ نئی امیدوں کے ساتھ کوشش پر کوشش کیے چلا جاتا ہے یہ اتمنان قلب عقیدہ توحید کے سوا اور کسی عقیدے سے حاصل نہیں ہو سکتا مشرقین اور کفار اور دہریے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں ان کا بھروسہ محدود طاقتوں پر ہوتا ہے اس لیے مشکلات میں بہت جلدی مایوسی ان کو گھیر لیتی ہے اور اکثر ایسی حالتوں میں وہ خودکشی تک کر گزرتے ہیں اس قلبے کا اعتقاد انسان میں عزم اور حوصلہ اور صبر و توقل کی زبردست طاقت پیدا کر دیتا ہے وہ جب خدا کے خوشنودی کے لیے دنیا میں بڑے کام انجام دینے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ میری پشت پر زمین و آسمان کے بادشاہ کی قوت ہے یہ خیال اس میں پہاڑ کسی مضبوطی پیدا کر دیتا ہے اور دنیا کے ساری مشکلات اور مصیبتیں اور مخالف طاقتیں مل کر بھی اس کو اپنے عزم سے نہیں ہٹا سکتی یہ کلمہ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے دیکھو آدمی کو بزدل بنانے والی دراصل دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو جان اور مال اور بال بچوں کی محبت دوسرے یہ خیال کہ خدا کے سوا کوئی اور مارنے والا ہے اور یہ کہ آدمی اپنی تدبیر سے موت کو ٹال سکتا ہے لا الہ الا اللہ کا اعتقاد ان چیزوں کو دل سے نکال دیتا ہے پہلی چیز تو اس لیے نکل جاتی ہے کہ اس کا قائل اپنی جان و مال اور ہر چیز کا مالک خدا ہی کو سمجھتا ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے رہی دوسری چیز تو وہ اس وجہ سے باقی نہیں رہتی کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے نزدیک جان لینے کی قدرت کسی انسان یا حیوان یا توپ یا تلوار یا لکڑی یا پتھر میں نہیں ہے اس کا اختیار صرف خدا کو ہے اور اس نے موت کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اس سے پہلے دنیا کی تمام قوتیں مل کر بھی چاہیں تو کسی کی جان نہیں لے سکتی یہی وجہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے سے زیادہ بہادر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں تلواروں کی بار اور گولیوں کی بچھار اور فوجوں کی یورش سب ناکام ہو جاتی ہے جب وہ خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے بڑھتا ہے تو اپنے سے دس گنی طاقت کا بھی مو پھیر دیتا ہے مشرقین اور کفار اور دہری یہ قوت کہاں سے لائیں گے ان کو تو جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت دشمن کے لانے سے آتی ہے اور ان کے بھاگنے سے بھاگ سکتی ہے لا الہہ ایلاللہ کا اعتقاد انسان میں کناعت اور بینیازی کی شان پیدا کر دیتا ہے حرص حوص اور رشق و حسد کے رقیق جذبات اس کے دل سے نکال دیتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے ناجائز اور ظلیل طریقے اختیار کرنے کا خیال تک اس کے ذہن میں نہیں آنے دیتا وہ سمجھتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے زیادہ دے جس کو چاہے کام دے عزت اور طاقت اور ناموری اور حکومت سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے وہ اپنی مسلحتوں کے لحاظ سے جس کو جس قدر چاہتا ہے عطا کرتا ہے ہمارا کام صرف اپنی حد تک جائز کوشش کرنا ہے کامیابی اور ناکامی خدا کے فضل پر موقوف ہے وہ اگر دینا چاہے تو دنیا کی کوئی قوت اسے روک نہیں سکتی اور نہ دینا چاہے تو کوئی طاقت دلوا نہیں سکتی اس کے مقابلے میں مشرقین اور کفار اور دہریے اپنی کامیابی اور ناکامی کو اپنی کوشش اور دنیاوی طاقتوں کی مدد یا مخالفت پر موقوف سمجھتے ہیں اس لیے ان پر حرس اور حوث مسلط رہتی ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے رشوت خوش آمد سازش اور ہر قسم کے بدترین ذرائع اختیار کرنے میں انہیں باپ نہیں ہوتا دوسروں کی کامیابی پر رشت و حسد میں جلے مرے جاتے ہیں اور ان کو نیچا دکھانے کی کوئی بری سے بری تدبیر بھی نہیں چھوڑتے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد انسان کو خدا کے قانون کا پابند بناتا ہے اس قلمہ پر ایمان لانے والا یقین رکھتا ہے کہ خدا ہر چھپی اور کھلی چیز سے باخبر ہے ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اگر ہم رات کے اندھیرے میں اور تنہائی کے گوشے میں بھی کوئی گناہ کریں تو خدا کو اس کا علم ہو جاتا ہے اگر ہمارے دل کی گہرائی میں بھی کوئی برا ارادہ پیدا ہو تو خدا تک اس کی خبر پہنچ جاتی ہے ہم سب سے چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے سب سے بھاگ سکتے ہیں مگر خدا کی سلطنت سے نہیں نکل سکتے سب سے بچ سکتے ہیں مگر خدا کی پکڑ سے بچنا غیر ممکن ہے یہ یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان اپنے خدا کے حکام کا مطی ہوگا جس چیز کو خدا نے حرام کیا ہے وہ اس کے پاس بھی نہ پھٹکے گا اور جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے وہ اس کو تنہائی اور تاریکی میں بھی بجا لائے گا کیونکہ اس کے ساتھ ایک ایسی پولیس لگی ہوئی ہے جو کسی حال میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ دی اور اس کو ایسی عدالت کا کھٹکا لگا رہتا ہے جس کے وارن سے وہ کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ مسلم ہونے کے لیے سب سے پہلی اور ضروری شرط لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا ہے مسلم کے معنی جیسا کہ تم کو ابتدا میں بتایا جا چکا ہے خدا کے فرما بردار بندے کے ہیں اور خدا کا فرما بردار ہونا ممکن ہی نہیں جب تک جب تک کہ انسان اس بات پر یقین نہ لائے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں یہ ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں یہ ایمان باللہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے یہ اسلام کا مرکز ہے اس کی جڑ ہے اور اس کی قوت کا منبع ہے اس کے سوائے اسلام کے جتنے اعتقادات اور احکام اور قوانین ہیں سب اسی بنیاد پر قائم ہیں اور ان سب کو اسی مرکز سے قوت پہنچتی ہے اس کو ہٹا دینے کے بعد اسلام کوئی چیز نہیں رہتا خدا کے فرشتوں پر ایمان ایمان باللہ کے بعد دوسری چیز جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان دانے کی ہدایت فرمائی ہے وہ فرشتوں کی ہستی ہے اور بڑا فائدہ اس تعلیم کا یہ ہے کہ اس سے توہید کا اعتقاد شرط کے تمام خطروں سے پاک ہو جاتا ہے اوپر تم کو بتایا جا چکا ہے کہ مشرقین نے خدای میں دو قسم کی مخلوقات کو شریک کیا ہے ایک قسم ان مخلوقات کی ہے جو جسمانی وجود رکھتی ہیں اور نظر آتی ہیں مثلا سورج چاند اور تارے آگ اور پانی اور بزرگ انسان وغیرہ دوسری قسم ان مخلوقات کی ہے جن کا وجود جسمانی نہیں ہے بلکہ وہ نظروں سے اوجل ہیں اور پسے پردہ کائنات کا انتظام کر رہی ہیں مثلا کوئی ہوا چلانے والی اور کوئی پانی برسانے والی اور کوئی روشنی بہم پہنچانے والی ان میں سے پہلی قسم کی چیزیں تو انسان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اس لیے ان کی خدای کی نفی خود لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہی سے ہو جاتی ہے لیکن دوسری قسم کی مخلوقات پوشیدہ اور پورا سرار ہیں مشرقین زیادہ در انہی کے گرویدہ ہیں انہی کو دیوتا اور خدا اور خدا کی اولاد سمجھتے ہیں انہی کی فرضی مورتیں بنا کر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں لہذا توحید الہی کو شرق کے اس دوسرے شعبے سے پاک کرنے کے لیے مستقل عقیدہ بیان کیا گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ پوشیدہ نورانی ہستیاں جن کو تم دیوتا اور خدا اور اولاد خدا کہتے ہو یہ دراصل خدا کے فرشتے ہیں ان کا خدائی میں کوئی دخل نہیں یہ سب خدا کے تابع فرمان ہیں اور اس قدر متی ہیں کہ حکم الہی سے بال برابر بھی سرطابی نہیں کر سکتے خدا ان کے ذریعے سے اپنی سلطنت کی تدبیر کرتا ہے اور یہ ٹھیک ٹھیک اس کے فرمان بجا لاتے ہیں ان کو خود اپنے اختیار سے کچھ کرنے کی قدرت نہیں یہ اپنی طرف سے خدا کے حضور میں کوئی تجویز پیش نہیں کر سکتے ان کی اتنی مجال بھی نہیں کہ اس کے سامنے کسی کی سفارش کر دیں ان کے عبادت کرنا اور ان سے مدد مانگنا تو انسانیت کے لئے ذلت ہے کیونکہ روزے اول میں اللہ تعالیٰ نے ان سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تھا اور ان سے بڑھ کر آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا اور ان کو چھوڑ کر آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت عطا کی تھی پس جو انسان خود ان فرشتوں کا مسجود ہے اس کے لئے اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ وہ لٹا ان کے آگے ہاتھ پھیلائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف تو ہم کو فرشتوں کی پرستش کرنے اور خدائی میں ان کو شریک کھرانے سے روک دیا دوسری طرف آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ فرشتے خدا کی برگزیدہ مخلوق ہیں گناہوں سے پاک ہیں ان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ خدا کے احکام کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے وہ ہمیشہ خدا کی بندگی اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں انہی میں سے ایک برگزیدہ فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر وہی بھیجتا ہے جن کا نام جبریل علیہ السلام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے پاس جبریل علیہ السلام ہی کے ذریعے سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں انہی فرشتوں میں وہ فرشتے بھی ہیں جو ہر وقت تمہارے ساتھ اندھگے ہوئے ہیں تمہاری ہر اچھی اور بری حرکت کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں تمہاری ہر اچھی بری بات کو سنتے اور ہر وقت نوٹ کرتے رہتے ہیں ان کے پاس ہر شخص کی زندگی کا ریکارڈ محفوظ رہتا ہے مرنے کے بعد جب تم خدا کے سامنے حاضر ہوگے تو یہ تمہارا نامہ اعمال پیش کر دیں گے اور تم دیکھو گے کہ عمر بھر تم نے چھپے اور کھلے جو بھی نیکنیاں اور بدیاں کی تھی وہ سب اس میں موجود ہیں فرشتوں کی حقیقت ہم کو نہیں بتائی گئے صرف ان کی صفات بتائی گئی ہیں اور ان کی ہستی پر یقین رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں لہٰذا اپنی عقل سے ان کی ذات کے مطالق کوئی بات تراش لینا جہالت ہے اور ان کے وجود سے انکار کرنا کفر ہے کیونکہ انکار کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں اور انکار کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دینے کے ہیں ہم ان کے وجود پر صرف اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ خدا کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ان کی خبر دی ہے خدا کی کتابوں پر ایمان تیسری چیز جس پر ایمان لانے کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو دی گئی ہے وہ اللہ کی کتابیں ہیں جو اس نے اپنی نبیوں پر نازل کی اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے اسی طرح آپ سے پہلے جو رسول گزرے تھے ان کے پاس بھی اپنی کتابیں بھیجی تھیں ان میں سے بعض کتابوں کے نام ہم کو بتائے گئے ہیں مثلاً صحف عبراہیم جو حضرت عبراہیم علیہ السلام پر اترے تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور جو حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس بھیجی گئی اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ان کے سوا دوسری کتابیں جو رسولوں کے پاس آئی تھیں ان کے نام ہم کو نہیں بتائے گئے اس لیے کسی اور مذہبی کتاب کے متعلق ہم یقین کے ساتھ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں البتہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھی وہ سب برحق تھی جن کتابوں کے نام ہم کو بتائے گئے ہیں ان میں صحف عبراہیم تو اب دنیا میں موجود نہیں ہے رہی تورات اور زبور اور انجیل تو وہ البتہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس موجود ہیں مگر قرآن شریف میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ ان سب کتابوں میں لوگوں نے خدا کے کلام کو بدل ڈالا ہے اور اپنی طرف سے بہت سی باتیں ان کے اندر ملا دی ہیں خود عیسائی اور یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اصل کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں صرف ان کے ترجمے باقی رہ گئے ہیں جن میں صدیوں سے ترمیم ہوتی رہی ہے اور اب تک ہوتی چلی جا رہی ہے پھر ان کتابوں کے پڑھنے سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی اس لیے جو کتابیں موجود ہیں وہ ٹھیک ٹھیک خدا کی کتابیں نہیں ہیں ان میں خدا کا کلام اور انسان کے کلام مل جل گئے ہیں اور یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ خدا کا کلام کون سا ہے اور انسانوں کا کلام کون سا لہذا پچھلی کتابوں پر ایمان کا جو حکم ہم کو دیا گیا ہے وہ صرف اس حیثیت سے ہے کہ خدا نے قرآن سے پہلے بھی دنیا کی ہر قوم کے پاس اپنے احکام اپنے نبیوں کے ذریعے سے بھیجے تھے اور وہ سب اسی ایک خدا کے حکام تھے جس کی طرف سے قرآن آیا ہے اور قرآن کوئی نئی اور انوکھی کتاب نہیں ہے بلکہ اسی تعلیم کو زندہ کرنے کیلئے بھیجی گئی ہے جس کو پہلے زمانے کے لوگوں نے پایا اور کھو دیا یا بدل ڈالا یا انسانی کلاموں سے خلط ملت کر دیا قرآن شریف خدا کی سب سے آخری کتاب ہے اس میں اور پچھلی کتابوں میں کئی حیثیتوں سے فرق ہے مثلاً پہلے جو کتابیں آئیں تھیں ان میں سے اکثر کے اصلی نسخے دنیا سے گم ہو گئے اور ان کے صرف ترجمے رہ گئے ہیں لیکن قرآن جن الفاظ میں اترا تھا ٹھیک ٹھیک انہی الفاظ میں وجود ہے اس کے ایک حرف بلکہ ایک شوشے میں بھی تغیر نہیں ہوا پچھلی کتابوں میں لوگوں نے کلامِ الٰہی کے ساتھ اپنا کلام ملا دیا ہے ایک ہی کتاب میں کلامِ الٰہی بھی ہے قومی تاریخ بھی ہے بزرگوں کے حالات بھی ہیں تفسیر بھی ہے فقیحوں کے نکالے ہوئے شرعی مسئلے بھی ہیں اور یہ سب چیزیں اس طرح گڑ مڑ ہیں کہ خدا کے کلام کو ان میں سے الگ چھانٹ لینا ممکن نہیں ہے مگر قرآن میں خالص کلامِ الٰہی ہمیں ملتا ہے اور اس کے اندر کسی دوسرے کے کلام کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہیں ہے تفسیر حدیث سکہ سیرتِ رسول سیرتِ صحابہ اور تاریخِ اسلام پر مسلمانوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سب قرآن سے بلکل الگ دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے قرآن من کا ایک لفظ بھی ملنے نہیں پایا ہے جدنی مذہبی کتابیں دنیا کی مختلف قوموں کے پاس ہیں ان میں سے ایک کے مطالق بھی تاریخی سنت سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جس نبی کی طرف منصوب ہے واقعی اسی نبی کی ہے بلکہ بعض مذہبی کتابیں ایسی بھی ہیں جن کے مطالق سرے سے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کس زمانے میں کس نبی پر اتری تھی مگر قرآن کے مطالق اتنی زبردست تاریخی شہادتیں موجود ہیں کہ کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی نسبت میں شک کر ہی نہیں سکتا اس کی آیتوں تک کے مطالق یہ معلوم ہے کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی پچھلی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی تھی وہ ایک مدت سے مردہ ہو چکی ہیں اب دنیا میں کہیں بھی ان کے بولنے والے باقی نہیں رہے اور ان کے سمجھنے والے بھی بہت کم پائے جاتے ہیں ایسی کتابیں اگر اصلی اور صحیح حالت میں موجود بھی ہوں تو ان کے حکام کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا اور ان کی پیروی کرنا ممکن نہیں لیکن قرآن جس زبان میں ہے وہ ایک زندہ زبان ہے دنیا میں کروڑوں آدمی آج بھی اس کو بولتے ہیں اور کروڑوں آدمی اسے جانتے اور سمجھتے ہیں اس کی تعلیم کا سلسلہ دنیا میں ہر جگہ جاری ہے ہر شخص اس کو سیکھ سکتا ہے اور جو اس کے سیکھنے کی فرصت نہیں رکھتا اس کو ہر جگہ ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو قرآن کے معنی اسے سمجھانے کی قابلیت رکھتے ہیں جتنی مذہبی کتابیں دنیا کی مختلف قوموں کے پاس ہیں ان میں سے ہر کتاب میں کسی خاص قوم کو مخاطب کیا گیا ہے اور ہر کتاب میں ایسے احکام پائے جاتے ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک خاص زمانے کے حالات اور ضروریات کے لئے تھے مگر اب نہ ان کی ضرورت ہے اور نہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ سب کتابیں الگ الگ قوموں کے لئے مخصوص تھیں ان میں سے کوئی کتاب بھی تمام دنیا کے لئے نہیں آئی تھی پھر جن قوموں کے لئے یہ کتابیں آئی تھی ان کے لئے بھی یہ ہمیشہ کے واسطے نہ تھی بلکہ کسی خاص زمانے کے لئے تھی اب قرآن کو دیکھو اس کتاب میں ہر جگہ انسان کو مخاطب کیا گیا ہے اس کے کسی ایک فکرے سے بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی خاص قوم کے لئے ہے نیز اس کتاب میں جتنے احکامات دیے گئے ہیں وہ سب ایسے ہیں جن پر ہر زمانے میں ہر جگہ عمل کیا جا سکتا ہے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن ساری دنیا کے لئے ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے پچھلی کتابوں میں سے ہر ایک میں نیکی اور صداقت کی باتیں بیان کی گئیں تھیں اخلاق اور راستبازی کے اصول سکھائے گئے تھیں خدا کی مرضی کے مطابق جندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے گئے تھیں لیکن کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہ تھی جس میں ساری خوبیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہو اور کوئی چیز چھوڑی نہ گئی ہو یہ بات صرف قرآن میں ہے کہ جتنی خوبیاں پچھلی کتابوں میں الگ الگ تھیں وہ سب اس میں جمع کر دی گئی ہیں اور جو خوبیاں پچھلی کتابوں سے چھوٹ گئی تھیں وہ بھی اس کتاب میں آ گئی ہیں تمام مذہبی کتابوں میں انسان کے دخل در معقلات سے ایسی باتیں مل گئی ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں عقل کے خلاف ہیں ظلم اور بے انصافی پر مبنی ہیں انسان کے عقیدے اور عمل دونوں کا خراب کرتی ہیں حتیٰ کہ بہت سی کتابوں میں فہش اور بد اخلاقی کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں قرآن ان سب چیزوں سے پاک ہے اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں جو عقل کے خلاف ہو یا جس کو دلیل یا تجربے سے غلط ثابت کیا جا سکتا ہو اس کے کسی حکم میں بے انصافی نہیں ہے اس کی کوئی بات انسان کو گمراہی میں ڈالنے والی نہیں ہے اس میں فہش اور بد اخلاقی کا نام و نشان تک نہیں ہے اول سے لے کر آخر تک سارا قرآن اعلیٰ درجے کی حکمت و دانائی اور عدل و انصاف کی تعلیم اور راہ راست کی ہدایت اور بہترین احکام اور قوانین سے بھرا ہوا ہے یہی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر تمام دنیا کی قوموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں اور تمام کتابوں کو چھوڑ کر صرف اسی ایک کتاب کی پہروی کریں کیونکہ انسان کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس پدر ہدایات کی ضرورت ہے وہ سب اس میں بے کم و کاسٹ بیان کر دی گئی ہیں یہ کتاب آ جانے کے بعد کسی دوسری کتاب کی حاجت ہی باقی نہیں رہی جب تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن اور دوسری کتابوں میں کیا فرق ہے تو یہ بات تم خود سمجھ سکتے ہو کہ دوسری کتابوں پر ایمان اور قرآن پر ایمان میں کیا فرق ہونا چاہیے پچھلی کتابوں پر ایمان صرف تصدیق کی حد تک ہے یعنی وہ سب خدا کی طرف سے تھیں اور سچی تھیں اور اسی غرض کے لیے آئیں تھیں جس کو پورا کرنے کے لیے قرآن آیا ہے اور قرآن پر ایمان اس حیثیت سے ہے کہ یہ خدا کا خالص کلام ہے سراسر حق ہے اس کا ہر لفظ محفوظ ہے اس کی ہر بات سچی ہے اس کے ہر حکم کی پیروی فرض ہے اور ہر وہ بات رد کرنے کے قابل ہے جو قرآن کے خلاف ہو خدا کے رسولوں پر ایمان کتابوں کے بعد ہم کو خدا کے تمام رسولوں پر بھی ایمان لانے کی ہدایت کی گئی ہے یہ بات تم کو پچھلے باب میں بتائی جا چکی ہے کہ خدا کے رسول دنیا کی تمام قوموں کے پاس آئے تھے اور ان سب نے اسی اسلام کی تعلیم دی تھی جس کی تعلیم دینے کے لیے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس لحاظ سے خدا کے تمام رسول ایک ہی گروہ کے لوگ تھے اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی جھوٹا قرار دے تو گویا اس نے سب کو جھٹلا دیا اور کسی ایک کی بھی تصدیق کرے تو آپ سے آپ اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ سب کی تصدیق کرے فرض کرو کہ دس آدمی ایک ہی بات کہتے ہیں جب تم نے ایک کو سچا تسلیم کیا تو خود بخود تم نے باقی نوں کو بھی سچا تسلیم کر لیا اگر تم ایک کو جھوٹا کہو گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے خود اس بات ہی کو جھوٹ قرار دے دیا جسے وہ بیان کر رہا ہے اور اس سے دسوں کی تقضیق لازم آ جائے گی یہی وجہ ہے کہ اسلام میں تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے جو شخص کسی رسول پر ایمان نہ لائے گا وہ کافر ہوگا خواہ وہ باقی رسولوں کو مانتا ہو روایات میں آیا ہے کہ دنیا کی مختلف قوموں میں جو نبی بیجے گئے ہیں ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اگر تم خیال کرو کہ دنیا کب سے آباد ہے اور اس میں کتنی قومیں گزر چکی ہیں تو یہ تعداد کچھ بھی زیادہ معلوم نہ ہوگی ان سوالاک نبیوں میں سے جن کے نام ہم کو قرآن میں بتائے گئے ہیں ان پر تو سراحت کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے باقی تمام کے متعلق ہم کو صرف یہ عقیدہ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو لوگ بھی خدا کی طرف سے اس کے بندوں کی ہدایت کیلئے بیجے گئے تھے وہ سب سچے تھے ہندوستان، چین، ایران، مصر، افریقہ، یورپ اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں جو نبی آئے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں مگر ہم کسی خاص شخص کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی تھا اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی نہ تھا اس لیے کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ بتایا نہیں گیا البتہ مختلف مذاہب کے پیرو جن لوگوں کو اپنا پیشوا مانتے ہیں ان کے خلاف کچھ کہنا ہمارے لیے جائز نہیں بہت ممکن ہے کہ در حقیقت وہ نبی ہوں اور بعد میں ان کے پیروں نے ان کے مذہب کو بگاڑ دیا ہو جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں نے بگاڑا لہذا ہم جو بھی کچھ اظہار رائے کریں گے ان کے مذہب اور ان کی رسموں کے متعلق کریں گے مگر پیشواوں کے حق میں خاموش رہیں گے تاکہ بغیر جانے بوجھے ہم سے کسی رسول کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے پچھلے رسولوں میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں کہ آپ کی طرح وہ بھی سچے تھے خدا کے بھیجے ہوئے تھے اسلام کا سیدھا رستہ بتانے والے تھے اور ہمیں سب پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے مگر ان ساری حیثیتوں میں یقصہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور دوسرے پیغمبروں میں تین باتوں کا فرق بھی ہے ایک یہ کہ پچھلے انبیاء خاص قوموں میں خاص زمانوں کے لئے آئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لئے اور ہمیشہ کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں جیسا کہ ہم پچھلے باپ میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں دوسرے یہ کہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات یا تو بالکل دنیا سے ناپید ہو چکی ہیں یا کسی قدر باقی بھی رہ گئی ہیں تو اپنی خالص حالت میں محفوظ نہیں رہی ہیں اسی طرح ان کے ٹھیک ٹھیک حالات زندگی بھی آج دنیا میں کہیں نہیں ملتے بلکہ ان پر بکسرت افثانوں کے ردے چڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے اگر کوئی ان کی پیروی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا بخلاف اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم آپ کی صیرت پاک آپ کی زبانی ہدایات آپ کے عملی طریقے آپ کے اخلاق آدات خسائل غرض ہر چیز دنیا میں بلکل محفوظ ہے اس لیے در حقیقت تمام پیغمبروں میں صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک زندہ پیغمبر ہیں اور صرف آپ کی ہی پیروی کرنا ممکن ہے تیسرے یہ کہ پچھلے انبیاء کے ذریعے سے اسلام کی جو تعلیم دی گئی بھی وہ مکمل نہیں تھی ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آ کر اس کے احکام اور قوانین اور ہدایات میں ترمیم و اضافہ کرتا رہا اور اصلاح و ترقی کا سلسلہ برابر جاری تھا اسی لیے ان نبیوں کی تعلیمات کو ان کا زمانہ گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی نہیں رکھا کیونکہ ہر کامل تعلیم کے بعد پچھلی ناقش تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی ایسی تعلیم دی گئی جو ہر حیثیت سے مکمل تھی اس کے بعد تمام انبیاء کی شریعتیں آپ سے آپ منسوخ ہو گئیں کیونکہ کامل کو چھوڑ کر ناقش کی پیروی کرنا عقل کے خلاف ہے جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا اس نے گویا تمام نبیوں کی پیروی کی اس لیے کہ تمام نبیوں کی تعلیم میں جو کچھ بھلائی تھی وہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں موجود ہے اور جو شخص آپ کی پیروی چھوڑ کر کسی پچھلے نبی کی پیروی کرے گا وہ بہت سی بھلائیوں سے محروم رہ جائے گا اس لیے کہ جو بھلائیاں بعد میں آئی ہیں وہ اس پرانی تعلیم میں نہ تھیں ان وجوہ سے تمام دنیا کے انسانوں پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تین حیثیتوں سے ایمان لائے ایک یہ کہ آپ خدا کے سچے پیغمبر ہیں دوسرا یہ کہ آپ کی ہدایت بلکل کامل ہے اس میں کوئی نقص نہیں اور وہ ہر غلطی سے پاک ہے تیسرے یہ کہ آپ خدا کے آخری پیغمبر ہیں آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی کسی قوم میں آنے والا نہیں نہ کوئی ایسا شخص آنے والا ہے جس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے شرط ہو جس کو نہ ماننے سے کوئی شخص کافر ہو جائے آخرت پر ایمان پانچویں چیز جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہے وہ آخرت ہے حضرت کے متعلق جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہیں وہ یہ ہیں ایک دن اللہ تعالیٰ تمام عالم اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا اس دن کا نام قیامت ہے پھر وہ سب کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اس کو حشر کہتے ہیں تمام لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا پورا نام عامال خدا کی عدالت میں پیش ہوگا اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے عامال وزن فرمائے گا جس کی بھلائی خدا کی مزان میں برائی سے زیادہ وزنی ہوگی اس کو بخش دیا جائے گا اور جس کی برائی کا پلہ بھاری رہے گا اسے سزا دے گا جن لوگوں کی بخش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزت میں جائیں گے عقیدہ آخرت کی ضرورت آخرت کا یہ عقیدہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے اسی طرح پچھلے تمام انبیاء بھی اسے پیش کرتے آئے ہیں اور ہر زمانے میں اس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے لازمی شرط رہا ہے تمام نبیوں نے اس شخص کو کافر کرا دیا ہے جو اس سے انکار کرے یا اس میں شک کرے کیونکہ اس عقیدے کے بغیر خدا اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو ماننا بلکل بیمانہ ہو جاتا ہے اور انسان کی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے اگر تم غور کرو تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے تم سے جب کبھی کسی کام کے لیے کہا جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال جو تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہے اور نہ کرنے کا کیا نقصان ہے یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے فطرت ہر ایسے کام کو لغو اور فضول سمجھتی ہے جس کا کوئی حاصل نہ ہو تم کسی ایسے فعل پر کبھی آمادہ نہ ہوگے جس کے متعلق تم کو یقین ہو کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اور اسی طرح کسی ایسی چیز سے پرہیز کرنا بھی قبول نہ کروگے جس سے متعلق تم کو یقین ہو کہ اس سے کوئی نقصان نہیں یہی حال شک کا بھی ہے جس کام کا فائدہ مشکوک ہو اس میں تمہارا جی ہرگز نہ لگے گا اور کام کے نقصان دے ہونے میں شک ہو اس سے بچنے کی بھی تم کوئی خاص کوشش نہیں کروگے بچوں کو دیکھو وہ آگ میں ہاتھ کیوں ڈال دیتے ہیں اسی لیے نا کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آگ جلا دینے والی چیز ہے اور وہ پڑھنے سے کیوں بھاگتے ہیں اسی وجہ سے نا کہ جو کچھ فائدے ان کے بڑے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے دل کو نہیں لگتے اب خیال کرو کہ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا وہ خدا کو ماننے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنے کو بے نتیجہ سمجھتا ہے اس کے نزدیک نہ تو خدا کی فرما برداری کا کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کی نافرمانی کا کوئی نقصان پھر کیوں کر ممکن ہے کہ وہ ان احکام کی اطاعت کرے جو خدا نے اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے دیئے ہیں بالفرض اگر اس نے خدا کو مان بھی لیا تو ایسا ماننا بلکل بیکار ہوگا کیونکہ وہ خدا کے قانون کی اطاعت نہ کرے گا اور اس کی مرضی کے مطابق نہ چلے گا لیکن یہ معاملہ یہی تک نہیں رہتا تم اور زیادہ غور کروگے تو تم کو معلوم ہوگا کہ آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی زندگی میں فیصلہ کن اثر رکھتا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ ہر کام کی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اس کے فائدے اور نقصان کے لحاظ سے کرتا ہے اب ایک شخص تو وہ ہے جس کی نظر صرف اسی دنیا کے فائدے اور نقصان پر ہے وہ کسی ایسے نیک کام پر ہرگز آمادہ نہ ہوگا جس سے کوئی فائدہ اس دنیا میں حاصل ہونے کی امید نہ ہو اور کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہ گئے گا جس سے اس دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو ایک دوسرا شخص ہے جس کی نظر آفال کے آخری نتائج پر ہے وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو محض عارضی چیز سمجھے گا وہ آخرت کے دائمی فائدے یا نقصان کا لحاظ کر کے نیکی کو اختیار کرے گا اور بدی کو چھوڑ دے گا خواہ اس دنیا میں نیکی سے کتنا ہی بڑا نقصان اور بدی سے کتنا ہی بڑا فائدہ ہوتا ہو دیکھو دونوں میں کتنا بڑا فرق ہو گیا ایک کے نزدیک نیکی وہ ہے جس کا کوئی اچھا نتیجہ اس دنیا کی ذرا سے زندگی میں حاصل ہو جائے مثلا کچھ روپیہ ملے کوئی زمین ہاتھ آ جائے کوئی عہدہ مل جائے کچھ نیک نامی اور شہرت ہو جائے کچھ لوگ واہ واہ کریں یا کچھ لذت یا خوشی حاصل ہو جائے کچھ خواہشات کی تسکین ہو کچھ نفس کو مزا آ جائے اور بدی وہ ہے جس سے کوئی بڑا نتیجہ اس زندگی میں ظاہر ہو یا ظاہر ہونے کا خوف ہو مثلا جان و مال کا نقصان صحت کی خرابی بدنامی حکومت کی سزا کسی قسم کی تکلیف یا رنج یا بدمزگی اس کے مقابلے میں دوسرے شخص کے نزدیک نیکی وہ ہے جس سے خدا خوش ہو اور بدی وہ ہے جس سے خدا ناراض ہو نیکی اگر دنیا میں اس کو کسی قسم کا فائدہ نہ پہنچائے بلکہ الٹا نقصان ہی نقصان دے تب بھی وہ اس کو نیکی ہی سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ آخر کار خدا اس کو ہمیشہ باقی رہنے والا فائدہ عطا کرے گا اور بدی سے خواہ یہاں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے نہ نقصان کا خوف ہو بلکہ سرا سر فائدہ ہی فائدہ نظر آئے پھر بھی وہ اس کو بدی ہی سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اگر میں دنیا کی اس مختصر زندگی میں سزا سے بچ گیا اور چند روز مزے لوٹتا رہا تب بھی آخر کار خدا کے عذاب سے نہ بچوں گا یہ دو مختلف خیالات ہیں جن کے اثر سے انسان دو مختلف طریقے اختیار کرتا ہے جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے طریقے پر چل سکے اسلام کہتا ہے کہ خدا کی رہا میں غریبوں کو زکاة دو وہ جواب دیتا ہے کہ زکاة سے میری دولت گھٹ جائے گی میں تو اپنے مال پر الٹا سود لوں گا اور سود کی ڈگری میں غریبوں کے گھر کا تنکہ تک کرک کر ڈالوں گا اسلام کہتا ہے ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیج کرو خاصچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو وہ جواب دیتا ہے کہ میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں جس سے مجھے نقصان پہنچے اور فائدہ کچھ نہ ہو اور ایسے جھوٹ سے پرہیج کیوں کروں جو فائدہ مند ہو اور جس میں بدنامی کا خوف تک نہ ہوں وہ ایک سنسان راستے سے گزرتا ہے ایک ٹیم کی چیز پڑی ہوئی نظر آتی ہے اسلام کہتا ہے کہ یہ تیرا مال نہیں تو اس کو ہرگز نہ لیں وہ جواب دیتا ہے کہ مفت آئی ہوئی چیز کو کیوں چھوڑوں یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں جو پولیس کو خبر کرے یا عدالت میں گواہی دے یا لوگوں میں مجھے بدنام کرے پھر کیوں نہ میں اس مال سے فائدہ اٹھاؤں ایک شخص پوشیدہ طور پر اس کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے اور مر جاتا ہے اسلام کہتا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کر اس کا مال اس کے بچوں کو پہنچا دے وہ کہتا ہے کیوں کوئی شہادت اس بات کی نہیں کہ مرنے والے کا مال میرے پاس ہے خود اس کے بال بچوں کو اس کی خبر تک نہیں جب میں آسانی کے ساتھ اس کو کھا سکتا ہوں اور کسی دعوے یا کسی بدنامی کا خوف بھی نہیں تو کیوں نہ اسے کھا جاؤں غرض یہ کہ زندگی کے راستے میں ہر ہر قدم پر اسلام اس کو ایک طریقے پر چلنے کی ہدایت کرے گا اور وہ اس کے بالکل خلاف دوسرا طریقہ اختیار کرے گا کیونکہ اسلام میں ہر چیز کی قدر و قیمت آخرت کے دائمی نتائج کے لحاظ سے ہے مگر وہ شخص ہر معاملے میں نظر صرف ان نتائج پر رکھتا ہے جو اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں حاصل ہوتے ہیں اب تم سمجھ سکتے ہو کہ آخرت پر ایمان لائے بغیر انسان کیوں مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان تو خیر بڑی چیز ہے سچ یہ ہے کہ آخرت کا انکار انسان کو انسانیت سے گرا کر ہیوانیت سے بھی بدتر درجے میں لے جاتا ہے عقیدہ آخرت کی صداقت عقیدہ آخرت کی ضرورت اور اس کی منفعت تم کو معلوم ہو گئی اب ہم مختصر طور پر تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عقیدہ آخرت کے متعلق بیان فرمایا ہے عقل کی روح سے بھی وہی صحیح معلوم ہوتا ہے اگرچہ اس عقیدے پر ہمارا ایمان صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد پر ہے عقل پر اس کا مدار نہیں ہے لیکن جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو ہم کو آخرت کے متعلق تمام عقیدوں میں سب سے زیادہ یہی عقیدہ مطابق عمل معلوم ہوتا ہے آخرت کے متعلق دنیا میں تین مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں یہ دہریوں کا خیال ہے جو سائنس دن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ انسان اپنے عمال کا نتیجہ بھوگتنے کے لیے بار بار اسی دنیا میں جنم لیتا ہے اگر اس کے عمال برے ہیں تو وہ دوسرے جنم میں کوئی جانور مثلا کتا یا بلی بن کر آئے گا یا کوئی درفت بن کر پیدا ہوگا یا کسی بتر درجے کے انسان کی شکل اختیار کرے گا اور اگر اچھے عمال ہیں تو زیادہ انچے درجے پر پہنچے گا یہ خیال باز خان مذہبوں میں پایا جاتا ہے تیسرا گروہ قیامت اور حشر اور خدا کی عدالت میں پیشی اور جزا و سزا پر یقین رکھتا ہے یہ تمام انبیاء کا متفقہ عقیدہ ہے اب پہلے گروہ کے عقیدے پر غور کرو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ ہوتے ہم نے نہیں دیکھا ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ جو مرتا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے لہٰذا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں مگر غور کرو کیا یہ کوئی دلیل ہے مرنے کے بعد تم نے کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا تو تم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے آگے بڑھ کر تم یہ دعویٰ جو کرتے ہو کہ ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے ایک گنوار نے اگر ہوای جہاز نہیں دیکھا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہوای جہاز کیا ہے لیکن جب وہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں ہوای جہاز کوئی چیز نہیں ہے تو اکل مند اس کو احمق کہیں گے اس لیے کہ اس کا کسی چیز کو نہ دیکھنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ایک آدمی کیا اگر ساری دنیا کے لوگوں نے بھی کسی چیز کو نہ دیکھا ہو تو یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نہیں ہے یا نہیں ہو سکتی اس کے بعد دوسرے عقیدے کو لو اس عقیدے کی روح سے ایک شخص جو اس وقت انسان ہے وہ اس لیے انسان ہو گیا کہ جب وہ جانور تھا تو اس نے اچھے عمل کیے تھے اور ایک جانور جو اس وقت جانور ہے وہ اس لیے جانور ہو گیا کہ انسان کی جون میں اس نے برے عمل کیے تھے دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ انسان اور حیوان اور درخت ہونا سب دراصل پہلے جنم کے عمال کا نتیجہ ہے اب سوال یہ ہے کہ پہلے کیا چیز تھی اگر کہتے ہو کہ پہلے انسان تھا تو ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے حیوان یا درخت کو ورنہ پوچھا جائے گا کہ انسان کا قالم اس کو کس اچھے عمل کے بدلے میں ملا اگر کہتے ہو کہ حیوان تھا یا درخت تھا تو ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے انسان ہو ورنہ سوال ہوگا کہ درخت یا حیوان کا قالم اس کو کس برے عمل کی سزا میں ملا غرض یہ ہے کہ اس عقیدے کے ماننے والے مخلوقات کی ابتدا کسی جون سے بھی قرار نہیں دے سکتے کیونکہ ہر جون سے پہلے ایک جون ہونی ضروری ہے تاکہ بعد والی جون کو پہلی جون کے عمل کا نتیجہ قرار کیا جائے یہ بات سریح عقل کے خلاف ہے اب تیسری عقیدے گلو اس میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور خدا اپنی اس کارخانے کو توڑ بھوڑ کر نئے سرے سے ایک دوسرا زیادہ آلہ درجہ کا پائے دار کارخانہ بنائے گا یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کے صحیح ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں دنیا کے اس کارخانے پر جتنا غور کیا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ دائمی کارخانہ نہیں ہے کیونکہ جتنی کگتیں اس میں کام کر رہی ہیں وہ سب محدود ہیں اور ایک روز ان کا ختم ہو جانا یقینی ہے اس لئے تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایک دن سورج تھنڈا اور بے نور ہو جائے گا سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کو دوبارہ زندگی بخشی جائے گی کیا یہ ناممکن ہے؟ اگر ناممکن ہے تو اب جو زندگی انسان کو حاصل ہے یہ کیسے ممکن ہوئی؟ ظاہر ہے کہ جس خدا نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے وہ دوسری دنیا میں بھی پیدا کر سکتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں جتنے عمل کیے ہیں ان سب کا ریکارڈ محفوظ ہے اور وہ حشر کے دن پیش ہوگا یہ ایسی چیز ہے جس کا ثبوت آج ہم کو اس دنیا میں بھی مل رہا ہے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جو آواز ہمارے مو سے نکلتی ہے وہ ہوا میں تھوڑی سی لہر پیدا کر کے فنا ہو جاتی ہے مگر اب معلوم ہوا کہ ہر آواز اپنے گرد و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہے جس کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے چنانچہ گرامو فون کا ریکارڈ اسی اصول پر بنا ہے اسی سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری ہر حرکت کا ریکارڈ ان تمام چیزوں پر منقوش ہو رہا ہے جن کے ساتھ اس حرکت کا کسی طور پر تصادم ہوا ہو جب حال یہ ہے تو یہ بات بلکل یقینی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا پورا نام آمال محفوظ ہے اور دوبارہ اس کو حاضر کیا جا سکتا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ خدا حشر کے دن عدالت کرے گا اور حق کے ساتھ ہمارے اچھے برے آمال کی جزا اور سزا دے گا اس تو کون ناممکن کہہ سکتا ہے اس میں کون سی بات خلاص عقل ہے عقل تو خود یہ چاہتی ہے کہ کبھی خدا کی عدالت ہو اور ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ اس کو دنیا میں حاصل نہیں ہوتا ایک شخص بدی کرتا ہے اور اس سے کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچتا یہی نہیں بلکہ ہم ہزاروں مثالیں ایسی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے نیکی کی اور اسے الٹا نقصان ہوا ایک دوسرے شخص نے بدی کی اور وہ خوب مزے کرتا رہا اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر عقل مطالبہ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں نیک آدمی کو نیکی کا اور شریر آدمی کو شرارت کا پھل ملنا چاہیے آخری چیز جنت اور دوزخ ہے ان کا وجود بھی ناممکن نہیں اگر سورج اور چاند اور مریخ کو خدا بنا سکتا ہے تو آخر جنت اور دوزخ نہ بنا سکنے کی کیا وجہ ہے جب وہ عدالت کرے گا اور لوگوں کو جزا و سزا دے گا تو جزا پانے والوں کے لیے کوئی عزت اور لطف و مسررت کا مقام اور سزا پانے والوں کے لیے کوئی زلت اور رنج اور تکلیف کا مقام بھی ہونا چاہیے ان باتوں پر جب تم غور کرو گے تو تمہاری عقل خود کہہ لے گی کہ انسان کے انجام کے مطالق جتنے عقیدے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دل کو لگتا ہوا عقیدہ یہی ہے اور اس میں کوئی چیز خلاف عقل یا نممکن نہیں ہے پھر جب ایسی ایک بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے سچے نبی نے بیان کی ہے اور اس نے سرہ سر ہماری بھلائی ہے تو عقل مندی یہ ہے کہ اس پر یتین کیا جائے نہ یہ کہ خامخہ بلا کسی دلیل کے شک کیا جائے کلمہ تیجبہ یہ پانچ عقیدے ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے ان پانچوں عقیدوں کا خلاصہ صرف ایک کلمہ میں آ جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی بندگی کا اقرار کرتے ہو اور جب محمد الرسول اللہ کہتے ہو تو اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں رسالت کی تصدیق کے ساتھ خود بخود یہ بات تم پر لازم ہو جاتی ہے کہ خدا کی ذات و صفات اور ملائکہ اور کتب آسمانی اور انبیاء اور آخرت کے مطالق جو کچھ اور جیسا کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ اور خدا کی عبادت اور فرما برداری کا جو طریقہ آپ نے بتایا ہے اس کی پیروی کرو دینی کتب کی مزید آوڈیوز اور مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل منٹورز ایکیڈیمیا کو ابھی سبسکرائب کر لیں موسیقی